موسیقی مسیح کے قدوس اور بہتنام میں آپ سب کو سلام قبول ہو پروگرام حتمی سچائی میں آپ سب کو خوشاہ مزید کہتی ہوں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں ہم بات کر رہے تھے کتابل اس تفسار پر جسے مرتب کیا تھا زفعہ اقبال صاحب نے لیکن ہم نے یہ ضروری جانا کہ پہلے ہم بات کریں بھائی اکتر صاحب کی پوسٹ پر جو انہوں نے فیس بک پر کی بڑا ہی امپورٹنٹ ٹاپک یہودی مسیحہ اور الہی منصوبہ اس سلسلے میں پہلے بھی ہم دو پروگرام کر چکے ہیں جس میں ہم نے بھائی اکتر کی پوسٹ کو ڈسکس کیا آج یہ سلسلے کا تیسرا پروگرام ہے خوش آمدید کہتی ہوں پروگرام میں پروفیسر جناب شفیق کمل صاحب کو سب وہ لکھتے ہیں مسیحی سکولر اس بات پر متفق ہیں کہ بائبل کو عقائد پر فٹ کرنے کے لیے کلیسیہ نے چوتھی صدی میں وسیح پیمانے پر رد و بدل کیا کیا ایسا ہی تھا؟ ایسا بالکل نہیں تھا لیکن میں پہلے ٹاپک پر بات کرنا چاہتا ہوں آپ نے کہا یہودی مسیحہ اور الہی منصوبہ کہ یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے امپورٹنٹ اس سنس میں ہے کہ اناجیل نے ہمیں پہلے سے وارننگ دی ہوئی ہے کہ جو خوشکبری رسولوں نے دی اگر اس خوشکبری کے علاوہ کوئی آسمان کا فرشتہ بھی آجائے اور تمہیں فرق قسم کی بات بتائے تو وہ ملاؤن ہو بڑے سخت الفاظ ہے تو اس لحاظ سے یہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم جہاں بھی بلکہ یہ ہر کرسٹینز کی ہر مشنری کی یہ ذمہ دری ہے کہ وہ جہاں پر بھی دیکھے کہ کرسٹینٹی کے خلاف کوئی سازش تیار ہو رہی ہے غلط نظریات مرتب کیے جا رہے ہیں پراپیگنڈا کیا جا رہا ہے تو ہم اٹھے اور ان کا جواب دیں ان کی کریکشن کریں بلکل اور جو بائبل کی درست تعلیمات ہیں وہ لوگوں تک پنچائیں بلکل اس لحاظ سے تو اس کی امپورٹنس اپنی جگہ ہے بہت زیادہ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے اچھا کیا کہ فیلحال کتابیں اس تفسار کو ایک سائٹ پر رکھر پہلے اس کو ایڈرس کیا جائے دیکھو دیکھو جی پہلا سوال بھائی اکتر کا یہ ہے کہ مسیحی سکالر اس بات پر متفق ہے یہی گانہ آپ نے گئی کلیسیہ نے بائبل پر اپنے اقائد فٹ کرنے کے لیے وسیع پر مانے پر رد و بدل کیا اس قسم کا کوئی واقعہ نہیں ہوا یہ ایک فیلسی ہے یا الزام تراشی ہے یا سمجھے کہ کرسچینٹی کی اور نجات کے مصوبے کی اور سب سے بڑھ کر مسیحی اسو کی مخالفت ہے جب مخالفین کے پاس کوئی اور معقول اطراز نہیں رہ جاتا تو وہ شروع کر دیتے ہیں مڈ سلنگیں اوکے تو ایکچولی یہ جو پوسٹ ہے یہ مڈ سلنگیں ہے فیلسی آف مڈ سلنگیں کہ آپ کے پاس آرگومنٹ ختم ہے اب آپ پیچڑ اچھا لیں تو بالکل یہی اس پہ کیا گیا اب میں مفروضہ سنیں جناب کا مفروضہ یہ ہے کہ اقائد پہلے بنے اور بعد میں ان اقائد کے مطابق بائبل میں تبدیلیاں کر دی گئی بلکل مفروضہ بھی کسی اقل اور لاجک کی بنیاد پر ہوتا ہے بلکل یہ تو فضول بات آپ نے کر دی مجھے یہ بتائیں کہ اس کا مطلب جس شخص نے الگ سے انڈپینڈنڈلی اقائد تیار کر لیے بکاولا آپ کے وہ خدا کی ذات سے زیادہ اقلمان تھا کہ اس نے بہترین اقائد تیار کر لیے اور بائبل میں بائبل چکے ناکس تھی لہٰذا اس میں فلنگ کر دیا تھا یہ ٹوٹلی نانسینس اور چوتھی صدی میں میڈیا بھی اتنا وسیع تھا کہ یہاں رد و بدل ہوا پوری دنیا میں پھیل گیا اور پوری دنیا میں ایک ہی جیسے اقائد رائج بھی یہ بھی اقل کی کمیہ آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت اولڈ تیسٹرمنٹ کے بھی دو تین تراجم آلڈی اگزسٹ کر رہے تھے بے شک ٹھیک ہے اور نیو ٹیسٹرمنٹ کے بھی تراجم ہو چکے تھے تو یہ کیسے ہو سکتا اس وقت کی کرسچن دنیا کے اندر یہ ساری تعلیمات تو آلڈی رائج تھی بے شک اور ایسا ممکن نہیں ہے کہ سب اس بات پہ متفق ہو گئے کہ آئیں جی بائبل میں تبدیل ہی گئے اور تو بڑے اچھے طریقے سے سب تک پہنچا بھی دیں دونٹ کے پہنچائیں اچھا اب چونکہ قرآن مجید کے ساتھ انہوں نے ایسا کیا کہ حضرت عثمان نے جو رائج نسکے تھے وہ منگوا لیے تو حضرت عثمان نے چونکہ جو اگزسٹنگ نسکے تھے وہ منگوا کے نظرے آتے شکروا دیئے اور ایک میاری نسکہ تیار کیے اور اس کی کافی حمل آکے انہوں نے مختلف صوبوں میں بھی ہی تھی اب وہ سمجھتے ہیں کہ کرسٹنگ نے بھی ایسا کر لیا ٹھیک کرسٹنگ کے بارے میں ایک اور بات ہے جو ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بائبل کی 39 بکس ایسی ہیں جن کو دو مختلف مزاہب مان رہے ہیں ان کو یہودی بھی مان رہے ہیں اور کرسٹنگ بھی مان رہے ہیں صحیح اب مجھے بتائیں کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ یہودی اور کرسٹنگ سارے مل جائیں متفق ہو جائیں کہ ٹھیک ہے آئیں رد و بدل کرتے اچھا پھر آپ اگر صرف نیو ٹیسٹرمنٹ میں رد و بدل کریں گے تو اور ٹیسٹرمنٹ کے ساتھ وہ میچ نہیں کریں گے میچ نہیں کرے گا صحیح ٹھیک ہے اور اگر یہودی چاہیں کہ چلیں جی کرسٹنگوں کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہم اور ٹیسٹرمنٹ میں رد و بدل کرتے ہیں تو نیو ٹیسٹرمنٹ کے ساتھ وہ میچ نہیں کرے گا صحیح تو یہ آپ مفروضہ کھڑ رہے ہیں جو جس کی کوئی بنیاد نہیں لوجک نہیں ہے اچھا تو مفروضہ ہی غلط ہے پھر جیسا میں نے ارض کیا کہ وہ ایسا بندہ قوم تھا جس نے مفروضے گھڑے اقائد گھڑ لیے اور وہ خدا سے زیادہ اقل منتا یہ بھی ممکن نہیں ہے تو جیسا میں ارض کر رہا تھا کہ اسلام میں چونکہ یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے مثلا میں بتاتا ہوں کہ چودہ لاکھ حدیثیں پہلے چودہ لاکھ گھڑ لی گئی مقام باہوالہ مقام حدیث پرویس صحیح گھڑ لی گئی اور بعد میں کہا کہ نہیں ان میں سے جو ہمارے اقائد پہ فیٹ آتی ہیں وہ آتی ہیں آٹھ ہزار یا اس سے بھی کم چودہ لاکھ میں سے آٹھ ہزار اتنا زیادہ ڈیفرنس تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید کرسٹن میں بھی ایسا ہی کیا اچھا ایون قوانین بھی انہوں نے بعد میں اسی طرح اچھا پھر ایک اور علم جو بعد میں اجاد کیا گیا اسماع الرجال اچھا اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ جو حدیثیں گھڑنے میں یا پنچانے میں انوالو تھے ان کی زندگیوں کے بارے میں کہ وہ بڑے نیک تھے بڑے قابل اعتماد تھے مت کی تھے پرہیزگار تھے ان سے جھوٹ کی توقع نہیں کی جا سکتی وغیرہ وغیرہ یہ ایک علم اچھا اسے پورا ایک کتابیں لکھی رہی ہیں کتابیں لکھی رہی ہیں تو وہی الزام انہوں نے ہم پہ بھی لگا دیا اچھا اس بات میں ایک اور بات بھی میں اعت کرنا چاہوں گے کیونکہ میں ریسرچر ہوں تو ہم جب ریسرچ میں کوئی بھی ہرپاثیسز کوئی مفروضہ پیش کرتے ہیں کوئی بھی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو ہم ہمیشہ اس سٹیٹمنٹ کے ساتھ یہ ہم پر فرض ہوتا ہے یہ ہم پر لاغو ہوتا ہے کہ ہم اس کا ریفرنس ضرور دیں گے کہ یہ بات کہاں پائی جاتی ہے ایسا کب ہوا ایسا کس نے کیا تو وہ پروپرلی ہمیں ریفرنس دینا چاہیے یہ کوئی نیا سوال نہیں ہے جو انہوں نے کہا یا پوچھا لیکن آج تک اس کا کوئی ریفرنس نہیں دے پایا کہ وہ ردو بدل کب ہوا انہوں نے بارحال ایک کام کیا کہ چوتھی صدی میں دے دیا ورنہ جو ایک سا لوگ صرف ردو بدل تک ہی محدود دے جاتے تو لیکن اس کا کوئی ریفرنس ہمیں آج تک نہیں ملتا یا کوئی تاریخی بنیاد نہیں ملتی کیونکہ ہر واقعے کی کوئی نہ کوئی تاریخی جڑ کوئی نہ کوئی تاریخی ریفرنس ضرور ہوتا ہے دیکھے آپ بھی ایک بات سمجھ لیں کہ مڈ سلنگن کے لیے الزام تراشی کے لیے گالیاں دینے کے لیے کسی ریفرنس کی ضرورت نہیں ہوتی آپ اٹھے آپ شروع کر دے کام تو انہوں نے شروع کر دیا اس میں کیا ضرورت ہے کسی ریفرنس کی ٹھیک ہو گیا آجے وہ کہتے ہیں یہ منصوبہ اس طرح گھڑا گیا کہ رومیوں کو خدا کے خوف میں رکھا جائے اور یہودیوں کا بلا مقصد یسو کے قتل کی کوشش میں سرگردان دکھایا جائے کہ ایسے ہی ہے نہیں ایسا نہیں پہلی بات کہ بائبل کی تھیالوجی یا بائبل کی جو تعلیم ہے وہ رومی حکومت یا رومی عمرہ کے گردنی گھومتی یہ انہوں نے غلط اندازہ لگا دیا یہ الہی منصوبہ ہے یہ پوری کی پوری بائبل اور بائبل کی ہر ایک کتاب کرسٹو سینٹرک ہے یہ جناب نے اپنا ایک مفروضہ گھر لیا ہے کہ یہ رومیوں کے پیچھے لگے ہوئے تھے وہ ایکچولی چکے ان کے ہاں خلافت ملوکیت میں بدل گئی تو ان کے ذہن میں ساری وہی اسلامی سافٹوئر میں ایسی قسم کی باتیں نکلیں ایسا کچھ نہیں ہے آپ یہ دیکھیں شاید رومیوں کے خط کے نام سے ان کے ذہن میں بات آگی رومیوں کا خط چونکہ اس میں رومیوں کا نام آگیا تو وہ رومن چرچ کی بات ہے یا ٹھیک ہے رومی عوام کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے لیکن اس میں تو رومیوں کو درانے والی تو ایسی کوئی بات نہیں ہے وہ تو خود بچارے درے ہوئے تھے ان پر ظلم ہو رہا تھا پہلی تین صدیوں میں کرسچنز پر جتنا ظلم ہوا تاریخ میں کہیں اور ہوا نہیں تو انہوں نے ان کی مخالفت کیا کرنی تھی ہاں وہ اپنے نظریات بیان کر رہے تھے اور رسولوں نے اور مخالفین نے ان پر الزام بھی یہی لگایا کہ تم نے پورے جہان کو باغی کر دیا اور تم نے اپنی تعلیم پورے یروشلی میں پھیلا دیا اور وہ تعلیم کیا تھی کہ مسیح یسو کتاب مقدس کے مطابق مر گیا دفن ہوا اور کتاب مقدس ہی کے مطابق تیسے دن مردوں میں سے جی اٹھا all christocentric تو یہ ان کی غلط فہمی میں کہہ رہا تھا کہ چونکہ رومیوں کا لفظ آ گیا رومیوں کا خط تو وہ یہ سمجھے ہیں کہ سب کچھ رومیوں کے گردی گھنٹا وہ کیا ہے رومیوں کا خط آپ صرف اگر رومیوں کا خط پڑھ لیں تو یہ پوری بائبل کی فلاسفی الہی منصوبہ کمپلیٹ آپ کو سمجھ آ جائے بیان کرے گا بے شکل ٹھیک ہے نا تو رومیوں کا خط اس سٹائل سے لکھا گیا ہے کہ اس کا تعرف کروا جائے کہ بائبل یا christianity ہے کیا تو آپ نے پتہ نہیں کہا اسے اندازہ لگا لیا دوسرا آپ نے یہ کہا کہ یہودیوں کو بلا مقصد یسو کے قتل کی کوشش میں سرگردان دکھایا گیا ہے دیکھیں یہودی چلو میں مانتا ہوں partly یہ true بھی ہے کہ وہ سرگردان تھے اس کو قتل کرنے کی کوشش میں تھے لیکن یہ والا سوال خصوصی طور پر یہودی دین کی پیداوار ہو سکتی ہے کہ یہودیوں کو بدنام کرنے کے لیے جیسے وہ passion of christ کے مطلب کہ یہودیوں نے شور کیا کہ اتنا ظلم تو ہم نے نہیں کیا تھا جتنا اس فلم میں دکھا دیا گیا تو اگر آپ نے میری کتاب پڑھی یہ سلیوی کلمات تو میں نے بتایا کہ جتنا ظلم یہودیوں نے مسیح اسو پر کیا تھا وہ فلم اور کتابیں وہ پورا ظلم دکھا نہیں سکتی نہ کیمرہ اس کو کور کر سکتا تھا مطلب وہ فقی اور فریسی جو ان کے اندر نفرت بھری ہوئی تھی وہ کیمرہ دکھا سکتا ہے کبھی بھی نہیں دکھا سکتا ہے وہ رویے وہ سب کچھ کیمرہ نہیں دکھا سکتا نہ وہ کوئی رائٹر بہت چیزا پورٹریٹی کر سکتا ہے تو یہ بھی مسیح اسو کی قتل کی جو کوشش میں تھے وہ اپنی جگہ پرفیکٹ ہے میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ یہودی جہن کی پیداوار ہے اس قسم کا سوال اس سے یہ مجھے اندازہ ہو گیا کہ بھائی اکتر کی پوسٹ اپنی نہیں ہے کوئی انگریزی کا آرٹیکل پڑھ لیا کسی یہودی کا لکھا وہ ترجمہ کر کے انہوں نے چار پوسٹیں لگا دی ایک پوسٹ نہیں لگائی چار پوسٹیں لگائی تو اس سے بندہ پکڑا جاتا ہے کتنا بھی ذہین ہونا چور کہہ رہے کہ کوئی نہ کوئی نشان چھوڑ داتا صحیح اچھا پھر الہی منصوبے کے اندر ایسی کوئی شک نہیں ہے کہ آپ نے رومیوں کو خدا کے خوف میں مقتلا کرنا خدا کے خوف والی جو بات ہے وہ سب کے لیے وہ تو کرسچن کے لیے بھی ہے کہ اپنی مسافرت کا زمانہ خدا کے خوف میں گزارو یہ بات تو ہے جنت اب دوزخ کا کانسپٹ وہ تو خود اسلام بھی بیان کرتا ہے تو اگر کرسچینٹی پوری شد و مد کے ساتھ بیان کر رہی ہے تو اس میں کیا حرج ہے اور وہ صرف رومیوں کے لیے کی وہ تو مسلمانوں کے لیے بھی ہے وہ تو چائنیز کے لیے بھی ہے وہ تو کرسچن کے لیے بھی ہے ایون سپیشل نیشن کے لیے بھی ہے کہ عدالت ابراہام کے گھر سے شروع ہوگی اور سب کو خدا کے خوف میں جانا چاہیے سب کو خدا کے خوف میں رہنا چاہیے یہ آپ نے کونسی بات کر دی اچھا تو اُلٹا پہلی تین صدیوں میں رومیوں نے مسیحوں پر ظلم کیا بجائے اس کے کہ یہ ان کو ڈرائیں یہ کیسے ڈرائ سکتے تھے یہ تو بچارے اقلیت میں تھے اور ان کی تو وہ ٹھیک ہے اپنی تبلیغ بھی کر رہے تھے لیکن زیادہ تار جو ان کا کام تھا جو ان کو پتا نہیں ہے اتنی سٹرگل ان کو کرنی پڑی کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ سطح زمین پر رہنا مشکل ہو گیا اور وہ گاروں میں رہنا ہی اور وہ ٹرکی کے اندر گاریں موجود ہیں جن کے اندر کرسچن رہتے تھے عبادت بھی اپنی اندر ہی کرتے تھے اچھا اس میں تو کوئی دور آئے نہیں ہے مسیح ایسا کو قتل کرنے کی کوشش کی اور قتل کروا بھی دیا اور وہی لے کے گئے تھے جھوٹے گواب اور انہوں نے سارا کیس تیار کیا دو الزام لگائے تھے انہوں نے مسیح ایسا پر ایک سیاسی ایک مذہبی مذہبی الزام یہ تھا کہ یہ اپنے آپ کو خدا کہتا ہے یہ بلاسفی ٹھیک ہے اور سیاسی الزام یہ تھا کہ یہ بادشاہ بننے کی کوشش کر رہا ہے باغی ہے اس کو سزائے موت دی جائے تو پانچ غلط فہمیاں تھی اچھا یہ سب ان میں سے کوئی الزام بھی پروف نہیں ہوا پانچ مس انڈرسٹریننگ تھی یہ فیلسیز تھی جن کی بنیاد پر یہودی مسیح کے خلاف تھے اب جر آپ کو اس بات کا پتہ نہیں ہے وہ کہہ رہے کہ بلا وجہ ان پر بلکہ انہوں نے تو اس الزام کو اپنے سار خود لے لیا پلاتوز کو کہا اس کو سلیب دے اور آپ کو ڈرنے بننے کی ضرورت نہیں ہے اس کا خون ہماری اور ہماری نسلوں کی گردن پر تو بائیبل نے وہ سب کچھ ریکارڈ کر دیا تو جب انہوں نے کہا کہ اس کا خون ہماری اور نسلوں کی گردن پر اس کے بعد انہوں نے اپنی پوری قوت کے ساتھ کرسچن تبلیغ کو روکنے بھی کوشش کی جو کہ وہ نہیں روک سکے وہ پانچ وجوہات کیا تھی نمبر ون کہ مسیح یسو خدا ہی دعوے کرتا تھا اس سے پیشتر کے ابراہام تھا میں ہوں راہ حق کر زندگی میں ہوں جو روٹی اسمان سے اتری میں ہوں دروازہ میں ہوں انگور کا حقیقی درخت میں ہوں خدا کا بیٹا میں ہوں تو تیرا دعوے اس مسیح نے کیے تو سب سے پہلی مخالفت کی وجہ تو یہی تھی کہ یہ خدا ہی دعوے کرتا اور جب خدا کو خاص اپنا باپ کہتا مخالفت کی پہلی وجہ دوسری وجہ کہ مسیح یسو یہودیوں کی سرزنش کرتے تھے تو یہ تاریخ کے اندر پہلی دفعہ تھا کہ یہودی علماء کو کوئی شخص یہ کہہ رہا ہے ان کی سرزنش کر رہا کہ تم سفیدی پری کبر ہوں تم لمبے لمبے چونگے پہنتے لمبی بچھر کو چھانتے ہو اون کو نگل جاتے ہو بڑی بڑی بات جی تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جو شریعت کے محر اور کیا کہتے ہیں کہ صحب دستار اپنے آپ کو سمجھتے تھے ان کو یہ بات بھائے گی نہیں عزم ہوتی ہوگی تیسری بات کہ یہودی غیر قوم سے نفرت کرتے تھے اتنی نفرت کرتے تھے کہ ان کے ساتھ ہاتھ نہیں ملاتے تھے کیونکہ وہ ان کو حرام جانور کے برابر سمجھتے تھے تو مسیح یسو چونکہ غیر اقوام کی طرف اپنی پینگے بڑھا رہے تھے اور کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا تھا بلکہ بسا اوقات بلکہ زیادہ تار میں کہوں گا کہ مسیح یسو نے غیر یہودیوں کے ایمان کی تعریف بھی کرتے اور اگر صرف ایمان کی تعریف کر دیتے تو ٹھیک تھا صرف تعریف نہیں کرتے تھے ساتھ یہودیوں کے ایمان کے ساتھ کمپیریزن بھی کر دیتے تھے ایسا ایمان تو میں اسرائیل میں بھی نہیں دیکھ تو آپ کا خیال ہے کہ یہودیوں کو آسانی سے عظم ہونے لگا تو نیاب چوتھی بات کہ یہودیوں کے ہاں کئی تنظیمیں تشدد والی تنظیمیں بن گی ہرمجاہدین جو اس پر ایمان رکھتے تھے کہ ہم نے جو کرنا وہ خنجر کی نوک پر اور تلوار کی دھار پر یہ سب کچھ کرنا ہے بغاوت کرنی ہے قتل اگارت کرنی ہے ان کی حکومت کی بنیاد کمزور کرنی یہ سب کچھ وہ کرتے تھے اب مسیح اسو تو یہ کام کرتے نہیں تھے ان میں سے کوئی کام بھی نہ کرتے تھے نہ کسی کو ایسا کام کرنے کی شیعہ وہ تلوار ہی سے قتل کیے جائیں تو عدم تشدد والا بندہ لڑائی جھگڑے کو ترویج نہ دینے والا بندہ ان کا لیڈر نہیں ہو سکتا یہ تو ہمارے کسی کام کام نہیں ہے بندہ بھی یہ تو کہتا کہ دشمنوں کے لیے دعا کرو اپنا دوسرا گال بھی ان کی طرف پھیر تو وہ مسیح کے خلاف ہو گئے پانچویں بات کہ یہودی روایات کو انہوں نے رد کر دیا یہ بھی تاریخ کے اندر کچھ چھوٹی بات بہت بڑی بات تھی کہ آپ بے فائدہ میری پرستش کرتے ہو کیونکہ انسانی احکام کی تعلیم دیتے اپنی روایات سے خدا کے اقلام کو ٹال بات 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 چھوٹی بات تھی اس سے فرق کیا بڑا مقالفت ایک تو یہ پانچ وجوات تھی ایک چھٹی وجہ یہ ہے کہ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ پانچ وجوات ہیں جن کی بنیاد پر انہوں نے یہ اندازہ کر لیا کہ یہ مسیحہ نہیں جس کے ہم انتظار میں تھے یہ وہ نہیں بلکہ یہ وہ نبی ہے جھوٹا ربی ہے تو لہذا جھوٹے نبی کے بارے میں تو ان کو یہ حکم تھا یہ مشورہ تھا کہ اگر آپ کو اندازہ ہو جائے کہ وہ بندہ جھوٹا ہے اس نے جھوٹا دعویٰ کیا تو اس کو ٹانگ دینا وہ واجب القتل ہے اور اس سے آپ کو کسی قسم کا خوف کھانے کی ضرورت نہیں آگے بھی وہ ایک بڑی عجیب سی بات پوسٹ کرتے ہیں کہتے ہیں یسو مسیح بلا مقصد شہر شہر گھومتے اور بلا مقصد صلیب پر چڑھے اگین وہی باتیں کہ بلا مقصد خیار خیار گھومتے بلا مقصد صلیب چڑھے وہ چونکہ یہ ثابت یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو الہی منصوبہ ان کی سمجھ میں آیا یا یہ پروپوس کر رہے ہیں اپنے گھر میں بیٹھ کر انہوں نے منصوبہ بنایا تو وہ سوچتے ہیں کہ مسیح اسو کو اب زبردستی اس پر فٹ کریں یہ جو مسیح اسو کو اپنی خواہشات اور اپنے منصوبوں میں فٹ کرنے والی بات ہے یہی حرکت یہودی کر رہے تھے انہوں نے ایک فریم پہلے سے بنا رکھا تھا اور جب مسیح اسو آیا تو وہ اس مسیح کو اٹھا کے اس فریم میں فٹ کر رہے تھے وہ ان کے فریم میں فٹ نہیں آ رہا تھا جب فٹ نہیں آ رہا تھا تو انہوں نے سوچا کہ اس کو چاروں سائیڈوں سے کٹو کسی طریقے سے فٹ کرو وہ کسی طریقے سے بھی ان کے فریم نے نہ تو فٹ آیا نہ آ سکتا تھا کیونکہ وہ ایک الہی منصوبے کے تحت کام کر رہا تھا یہ اکتر صاحب بھی اور ہمارے دوسرے مسلمان بھی یہی کرتے ہیں انہوں نے بھی اپنا ایک فریم بنایا اور یہ فریم اسلام ایک سوفٹ ویئر کا بنا ہے یہ ہمارے مسیحہ کو بھی اور یہ ہماری بائیول کو بھی اٹھا کے اس فریم میں فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو آ نہیں سکتی تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ وہ جی بلا مقصد شہر شہر گھومتے تھے بلا مقصد نہیں مسیح اسو ایک مشن کے تحت آئے تھے انہوں نے آتے ہی جو سب سے پہلی بات کہی وہ یہ تھی کہ خدا کی بادشاہی نزدیک ہے تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ بلا مقصد مسیح اسو نے ایک گراؤنڈ تیار کی ساڑھے تین سال تک اپنے شاگردوں کو ٹریننگ دی اور وہ ٹریننگ کرسچن مشن کی تھی بلکہ مسیح اسو کے آنے سے پہلے ایک اور شخص آیا تھا یونہ اس سباگی جس نے مسیح اسو کے لیے اس کے کام کے لیے اس کے مشن کو ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے سٹیج سیٹ کیا تھا ٹھیک ہے اور مسیح اسو نے پھر اس سٹیج پر آکے کام کیا میں یہ کہہ رہا تھا کہ ساڑھے تین سال اپنے شاگردوں کو تربیت دی اور اس کام کے لیے تیار کیا کہ میں چلا جاؤں گا میری ایپسن سے ویسے روحانی طور پر ہمیشہ میں آپ کے ساتھ ہوں ہوں گا اس نے کہا کہ دنیا کے آخر تک ہر روز تمہارے ساتھ ہوں تمہارے ساتھ ہوں تو اس کام کے لیے تیار کیا اور جب ان کی تربیت مکمل ہوگی تو جو مشن تھا وہ ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے ان کو حکم دیا کہ پستم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناو اور ان کو باپ اور بیٹے عرول کو اس کے نام سے ببت اسمان وہ جو شہر شہر بھی گھوم رہے تھے چونکہ چرچ کا جو کریڈل ہے وہ جیوش کریڈل ہے تو مسیح اسو نے سب سے پہلے یہ سمجھا کہ یہودیوں کو اور کم اپنے شاگردوں کو اس کام کے لیے تیار کیا جائے کہ غیر قوام کو بھی الہی منصوبے میں کینگڈم آف گارڈ میں شامل کرنا تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ وہ بلا مقصد کر رہے تھے جو اس نے مسیح سورة تعلیمات دی وہ تو تعلیمات بھی عمر ہوگی ہیں وہ تو مسلمان بھی ہندو بھی چائنیز بھی اور بھی کئی لوگ جو ہے ان کی تعلیمات کا اطراف کرتے ہیں تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ وہ بلا مقصد آئے تھے اور شیئر گھوم رہے تھے شاید آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں چونکہ اسلام جب اس طرح مسلمان گئے ہیں تو یہ فتوحات کرتے تھے مال گنیمت لوٹتے تھے تو شاید ان کو یہ چیزیں نظر نہیں آئی تو اس لیے انہوں نے کہہ دیا کہ بلا مقصد تو بلا مقصد نہیں تھا سلیبی سلیب چڑھنا بلا مقصد سلیب چڑھے بلا مقصد کیسے ہماری تو جو بائبل کی پوری تعلیمات ہیں وہ تو یہی ہے کہ مسیح آئی سلیبی موت کے لیے تھی اور سلیب کا پیغام ہی سب کچھ ہے بلکہ پھر ایسے لوگوں پر یہ بعد صادق آتی ہے کہ سلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وکوفی لیکن ہم نجات پانے والوں کے لیے خدا کی قدرت ہے آگے وہ لکھتے ہیں مسیحہ کا رول تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ رومیوں سے آزادی کے لیے چھپکے چھپکے کام کرتے ہیں یہ بھی یہودی سوچ ہے جو اردگیر تھے آپ دیکھے کہ ان کی باتوں سے ان کے روئیوں سے پتا چلتا ہے کہ ان کی خواہش بلکہ ان کی دیرینہ خواہش یہی تھی کہ مسیح یسو بغاوت کرے رومیوں سے آزادی دلائے اور حکومت واپس ہمارے پاس آ جائے یہی ان کی بات تھی اس لیے کئی مجاہدین کی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی کہ ایک نفعہ ہیکل کو انہوں نے آزاد کرا پاک کر دوبارہ عبادت کے لیے کھول دیا تھا اس کی یاد میں عید تجدید مناتے تھے اور مسیح یسو کی ڈیت کے بعد اماؤس کی راب کے جو مسافر تھے انہوں نے بھی اپنی اس کنسرن کا اظہار کیا کہ ہماری تو اس سے بڑی امیدوں بستا تھی تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری امیدوں پر پانے کی انہوں نے سیاسی ازادی کے لیے کام نہیں کیا بہت شکریہ پروفیسر جناب شفیق کمل صاحب آج ہم نے بات کی یہودی مسیحہ اور الہی من صبح مولانا رومی نے بہت سی حکایات بیان کی ایک حکایت میں وہ کہتے ہیں آج کے اس دور کے تناظر میں اس کو تھوڑا سا بیان کروں گی انہوں نے کہا کہ ایک سینیٹری ورکر تھا سارا دن جو اس کا یہی کام تھا کہ سینیٹری کا کام کرے رات میں گھر جا کر سو جاتا تھا ایک دن ایسا ہوا کہ اس کو تبادلے کا حکم آگیا کہ اب آپ نے اس شہر سے دوسرے شہر جا کر یہی کام کرنا ہے جب وہ ایک شہر سے دوسرے شہر ٹرائیول کر رہا تھا تو راستے میں پرفیوم بیٹھ رہے تھے وہ پریشان میں گھبرا گئے بھئی اچانک سے شخص کو کیا ہوا وہ اس کے پاس آئے اور اسے خوش دلانے کی کوشش کرنے لگے کسی نے اس کی ہتھیلیاں سہلائی کسی نے اس کو کچھ کیا کسی نے کہا کہ سنگو اس کا موت سنگو چیک کرو کہ اس نے نشا وہ جو پرفیومز کا بازار ہے وہاں سے گزرتے وے بہوش ہو گیا تھا اور اب وہ ہوش میں نہیں آ رہا بھائی نے کہ اچھا ٹھیک ہے میں آتا ہوں آپ چلیں بھائی جو اس کے لیے اسی طرح کوئی خوشبو چھپا کر لے گیا جو کہ سینیٹری ورکرز کے پاس سے اکثر آتی ہے اس نے جا کے وہ خوشبو اسے سنگھائی تو وہ شخص ہوش میں آ گیا سب لوگ حیران ہوئے کہ نے لگے کہ آپ نے ایسا کیا کیا ہم تو بڑی دیر سے کوشش کر رہے تھے لیکن آپ کا بھائی تو ہوش میں نہیں آتا تھا وہ شخص نے کہ در اصلا میرا بھائی سینیٹری ورکر ہے اور پرفیومز اسے راست نہیں آئے حالانکہ پرفیومز یعنی خوشبو اتر یہ تو بڑی اچھی چیز ہے لیکن یہ اسے راست نہیں آئے اور بچار چکرا کر گر گیا اکثر اوقات ہمارا حال بھی ایسا ہی ہوتا ہے جب گناہ میں اور اپنے ہی مفروضوں میں اپنے ہی فیلس چائی بھی ہے کہ الہی منصوبے کی خوشبو کو جناب مسیح کی خوشبو کو پہچانے گناہوں کی اس دلدل سے گناہوں کی بدبو سے نکلیں اور ہمیشہ کے زندگی کو حاصل کریں اسی کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت جاتے جاتے وہی ایک پیغام سچ کو جانیے سچ کو خوشیے اور جب سچ مل جائے تو اسے قبول کرنے کی ہمت اپنے اندر رکھیں مجھے اور پروفیسر جناب شپیق کمل صاحب کو دیجئے اجازت دوبارہ ملیں گے پھر کسی پروگرام میں کسی فیلسی پہ بات کرنے کے لیے بہت سے مفروضوں کو دور کرنے کے لیے شکریہ